موسیقی قد پانچ فوٹ سات انچ وزن دو سو پاؤنڈ یعنی نوے کلو کے لگ بگ جس کے ساتھ لڑنا ہر ایک پہلوان کے لئے عزاز کی بات تھی جو بھی پہلوان ان سے لڑتا کتابوں میں عمر ہو گیا اس کی طاقت اور پورتی کی وجہ سے روستوں میں زمان سٹینیس گاس زبیسکو نے انہیں ٹائگر کا کتاب دیا یہ بات 1910 کیا جب گاما پہلوان اور سٹینیس گاس زبیسکو ورلڈ چیمپینشپ کے لئے امنے سامنے ہوئے ہندوستان میں انگلیش ریسرنگ پرموٹر آر بی بینجمن نے ایک ہندوستانی پہلوانوں کے ٹیم تشکیل دی جنہیں وہ یورپ لے جا کر ان کے فن کو رکھنا چاہتے تھے اس ٹیم میں چیمپئن اے انڈیا گاما پہلوان چیمپئن لہور امام بش پہلوان چیمپئن پنجاب احمد بکس بکھی والا چیمپئن جلندر گامو پہلوان شامل تھے یہ ٹیم اپریل کے مہینے میں بزریا ٹرین فرانس روانا ہوئی وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے مقامی پہلوانوں کو چیلنج کیا تو پتہ چلا وہاں کے تقریبا سارے پہلوان انگلینڈ چلے گئے ہیں جہاں پر ورلڈ چیمپینشپ شروع ہونے والی تھی یہ ٹیم کچھ دن فرانس رہنے کے بعد وائٹ سٹی لندن پہنچ گئے وہاں پر شیفرٹ بو سٹیڈیم میں جون بول بیلٹ کی لمیچ کی گئی اور جاپانی اور انگلیش پروڈکٹ کی پرموشن بھی کی گئی وہاں پر ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئے جس میں اس دور کے روستم میں زمان سٹینیس لیس لبیسکو روستم میں لندن ایکسن سمیت اٹلی کے جان لیم اور روستم سکارڈ اینڈ کھنڈری شامل تھے انہوں نے اس ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک پیلوان کے لیے ہیوی ویٹ ہونا لازمی قرار دے دیا گیا اس طرح گاما پیلوان انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے کے لیے ناہیل قرار دیا گیا گاما پیلوان نے اپنے منیجر بنجمن کو بلا کر انہیں اخبار میں یہ شائع کروانے کے لیے کہا کہ میں گاما پیلوان تمام پیلوانوں کو چیلنج کرتا ہوں جو بھی پیلوان میرے سامنے پانچ منٹ تک ٹک گیا اس کو پانچ پاؤنڈ کا انام دوں گا اس طرح جب یہ اخبار ایک بزنسمن کے سامنے سے گزرا تو وہ گاما پیلوان کے پاس آیا اور ایک پیش کش کی کہ اگر آپ اپنی کشتہ میرے تھیٹر میں لڑیں تو میں اڑا ہی پاؤنڈ انام ہفتے کا دوں گا اور ساتھ میں کشتی لڑنے کے لیے آپ کو بنا بنایا گیرون بھی دوں گا گاما پیلوان نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میری کشتیوں سے کیا فائدہ ہوگا تو اس نے بتایا کہ میں مفت خوری کا قائل نہیں ہوں آپ کی کشتہ دیکھنے کے لیے جو لوگ آئیں گے میں ان سے ٹکٹ وصول کروں گا اس طرح ایک پولینڈ کا ہیوی ویٹ چمپین جو کہ گاما پیلوان سے 54 پانچ زیادہ وزن میں تھا وہ گاما پیلوان کے سامنے آیا وہ دو منٹ میں چیت ہو گیا جاپان کے تیس پیلوان جب گاما پیلوان کے آمنے سامنے ہوئے ایک گھنٹے میں ان تمام پیلوانوں کو چیت کر دیا یاد رہے کہ ہر پندرہ پیلوانوں کو چیت کرنے کے بعد دس منٹ کا وقفہ دیا گیا ترہاں جولائی تک گاما پیلوان کے سامنے کوئی بھی پیلوان آنے کو تیار نہیں تھا لوگوں میں قیاس آرائیاں شروع ہونے لگی کہ ایک پیلوان جو تمام پیلوانوں کو چیت کر چکا ہے اسے ورلڈ چیمپنشیپ میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا جا رہا تاب کامیٹی نے گاما پیلوان کو ٹورنامیٹ میں شامن ہونے کے لئے بھلایا اس طرح گاما پیلوان کا پہلا مقابلہ امریکہ کے ڈاکٹر بنجمن رولر سے ہوا اس طرح گاما پیلوان کی پہلی فائٹ 8 آگاست 1910 یعنی 8 آگاست 1910 کو پہلی کشتی بنجمن رولر سے ہوئی یہ کشتی کیچ ایس کیچ کین کے طرز کی تھی جس میں بیسٹ آف تھری فائل کرنے تھے یعنی اس کشتی کے تین راؤنڈ تھے اور ہر راؤنڈ کے ختم ہونے پر دس منٹ کا وقفہ دیا جاتا اس طرح گاما پیلوان نے انہیں اپنے پسندی دعو پٹ کنج کا گرونٹ سے باہر گرا دیا اور تیزی سے اس کے اوپر جھپٹے اس طرح وہ ایک منٹ اور چالیس سیکنڈ میں چیت ہو گیا اس دوران اس کی دو پسندیاں بھی ٹوٹ گئی دس منٹ میں دوسرا راؤن شروع تو وہ مہتات ہونے کر لڑنے لگا اور گاما پیلوان نے تنگی کا دعو لگا کر اسے نو منٹ بعد چیت کر دیا اس طرح تماشائیوں میں سٹانلیس زبیس کو بھی یہ میرے دیکھ رہے تھے وہ گرونٹ میں آئے اور انہوں نے گاما پیلوان کو مبارک بات دی اور یہ تائے ہوا 10 ستمبر 1910 یعنی 10 ستمبر 1910 کو سٹانلیس زبیس کو با مقابلہ گاما پیلوان ہوگا یہاں پر آپ سٹانلیس زبیس کو کا تھوڑا ست عرف کرا دیں سٹانلیس زبیس کو نے یونیورسٹی سے ایک لا اور فیلاسفیک ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی وہ سات زبانوں کا مہر تھا اس کا کاتھ پانچ فوٹ آٹھ انچ اس کا وزن دو سو چالیس پونڈ بائی سیپ کا سائز بیس انچ اس کی چھاتی فیفٹی ایٹ انچ کمر چالیس انچ اور اس کی تھائی کا سائز 28 انچ یعنی 28 انچ تھا 10 ستمبر 1910 یعنی 10 ستمبر 1910 کو گاما پیلوان اور زبیس کو پیلوان کا مقابلہ شروع ہوا اس دن سارے پیلوان اور لوگ بوش ٹیڈیم میں جمع ہوئے یہ میں تین بجے شروع ہوا دونوں پیلوانوں کی ہاتھ جوڑی ہوئی کچھ ہی دیر میں گاما پیلوان نے ایک داؤ لگا کر اسے نیچے گرا لیا اس طرح وہ 30 منٹ تک ڈیفنس پوزیشن میں بیٹھا رہا گاما پیلوان نے تھوڑی سی گریفت ڈھیلی کی تو وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا اس نے ایک یونانی داؤ لگا کر گاما پیلوان کو نیچے رکھ لیا اب زبیس کو پیلوان اوپر اور گاما پیلوان نیچے تھے تین منٹ بعد گاما پیلوان ان کی گریفت سے نکلے پھر ڈیفنس پوزیشن میں نیچے دھوڑ دیالی کی تو ڈیفنس پوزیشن میں بیٹھا لیا اور گاما پیلوان کو دوبارہ اپنے نیچے رکھ لیا اس طرح ڈیفنس پوزیشن میں نکلے اس کے بعد گاما پیلوان نے دوبارہ اس کو ڈیفنس پوزیشن میں بیٹھا رہا کافی دیر بیٹھنے کے بعد لوگوں نے نارہ لگانا شروع کر دیا کہ گیٹ آپ زبیس کو گاما پلوان نے اپنی گریفت چھوڑ کر اسے کھڑے ہو کر لڑنے کو کہا لیکن وہ اٹھنے کو راضی نہ تھا جب ریفری کے کہنے پر وہ اٹھا گاما پلوان اسے قریب جاتے تو وہ دور بھاگتا جس کا ذکر اس نے بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں کیا کہ جتنا ماں گاما پلوان سے دور بھاگتا اتنا محفوظ رہتا قریب ہونے پر وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا اس طرح وہ دوبارہ رنگ میں آ کر بیٹھ گیا پھر گاما پلوان نے دے سی داؤ لگایا اپنا گوڑا اس کی گردن پر رکھ کر اسے زور دیا اور پندرہ منٹ تک وہ گاما پلوان کے گوڑے کے نیچے رہ کر برداشت کرتا رہا آخر کار وقت بہت گزر چکا تھا اس نے ریفری کو بلاک نے کہا کہ جناب میں تھک چکا ہوں میں یہ میچ اگلے ہفتے لڑوں گا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ میچ سیونٹین ستمبر نائنٹی ٹین یعنی سترہ ستمبر انیسو داس کو دوبارہ اس ٹیڈیا میں شروع کیا جائے گا اس طرح دوسرے دن اس کشتی کا دورانیا دو گھنٹے چونتیس منٹ اخباروں میں لکھا گیا سترہ ستمبر انیسو داس کو دوبارہ میچ شروع ہوا گاما پلوان گرانڈ میں پہنچ گئے اور سلامی دی اس طرح دونوں پلوانوں کو رنگ میں آنے کی دعوت دی گئی گاما پلوان اپنے جوتے اتار کر رنگ میں پہنچ گئے زبسکو کو بار بار بلایا جا رہا تھا پر ان کا کوئی جواب نہیں مصور ہو رہا تھا جب لوگوں سے پتا چلا کہ وہ ملک چھوڑ کر پلینڈ واپس چلے گئے ہیں تو کمیٹی نراز ہو گئی اور انہوں نے زبسکو پلوان کو انگلینڈ میں کشتی لڑنے پر پبندی لگا دی گاما پلوان کی پرفارمز کو دیکھ کر انہوں نے جان بول بیلٹ گاما پلوان کو دی اور دو سو پچاس پاؤنڈ کا انعام دیا اور انہیں مبارک بات پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بیلٹ ابھی بھی انگلینڈ کے پاس ہی آئے کیونکہ اس وقت ہندوستان انگلینڈ کے قبضے میں ہی تھا کچھ دن بعد گاما پلوان کے اور زبسکو پلوان کا انٹرویو ہوا اس کشتی کے کشت مہینے بعد زبسکو پلوان کا ایک جواب مصول ہوا اس میں انہوں نے بتایا اپولو لیم اور کلین کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوں اور میں اب اچھی حالت میں ہوں میں نے جب گاما پلوان کو رولر پر فاتح ہوتے دیکھا تو میں نے پلان بلا لیا تھا کہ اب احتیاط سے لڑوں گا اور جس طرح میں نے توقع کی تھی اسی طرح میں نے گاما پلوان کو ایک اچھا پلوان پایا میں کچھ ہی مہینے بعد گاما پلوان سے دوبارہ کشتی لڑوں گا اور اسی طرح ہیلتھ اینڈ سٹینٹ میکزین کا صحافی اوک ہوتل سوربیٹن میں گاما پلوان کے پاس پہنچا اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی موجود تھا انہوں نے بتایا کہ گاما پلوان نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ اپنی شان و شوکر سے بیٹھے ہوئے تھے اور خوبصورت لگ رہے تھے گاما پلوان نے بتایا کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے جیتیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا اگر زبسکو 17 ستمبر 1910 کو لڑنے آتا تو میں اسے یقین ہرا دیتا اور وہ یہ بات جانتا تھا اس لئے وہ لندن چھوڑ گار بھاگ گیا انہوں نے بتایا کہ میرے انگلیش نام بولنے کی وجہ سے میچ میں کافی پریشانی ہوئی ریفری بار بار مجھ سے کچھ کہتا میں یہی خواہش کرتا کہ کاش میرے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر وہاں پر موجود ہوتا ایک بار جب میں نے زبسکو پلوان کا پیر پکڑ کر دعو لگانا چاہا وہ انگلیش میں کچھ بولنے لگا مجھے یہی لگا کہ یہ آلاؤ نہیں ہوگا تو میں نے وہ چھوڑ دیا زبسکو پوری کشتی میں بولتا رہا اور گاما پلوان نے مزید یہ کہا کہ میں زبسکو سے دوبارہ لڑنے کو تیار ہوں کسی بھی جگہ بغیر پیسوں کے اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور میں آپ لوگوں کو اپنی برتری اس پر دکھاؤں گا اس طرح گاما پلوان پندرہ دن تک مزید لندن میں رہے اور چیلنگ کیا کہ کوئی بھی پلوان اگر لڑنا چاہے تو لڑ لے کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ ہندوستان واپس چلے جائیں گے اس طرح کوئی بھی ان کے مقابلے بھی نہ آیا اور وہ دوبارہ ہندوستان واپس آگئے سٹارز نیور ڈائن دے فیڈ آؤٹ م کردی موسیقی